محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے سلامی بھائیو آج ہم بات کریں گے قرضے کے تعلق سے جو ہمارے نوجوان جو ہمارے سلامی بھائی قرضے میں مبتلا ہیں اور ایسا قرضہ کسی کے پاس ایک لاکھ کا قرض ہے کسی کے پاس چار لاکھ کا ہے کسی کے پاس تین لاکھ کا ہے اگر کسی کے پاس پچاس لاکھ کا بھی قرض ہے تو انشاءاللہ تبارہ کا وطلعہ آج ان کی ٹینشن ختم ہو گئی بلکل آپ بے فکر ہو جائیں بلکل نو ٹینشن ہو جائیں اور جو میں آج حدیث پاک کے حوالے سے اپنے آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ وہ دعا ہے جو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو بتائی جو کہ قرض میں بہت زیادہ مبتلا تھے اور بہت زیادہ پریشان رہتے تھے جب انہوں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو چند ہی دنوں میں ان کا قرضہ ادا ہو گیا اور ان کی ٹینشن ان کا غم دور ہو گیا تو آئیے اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جلدی سے آپ اس دعا کو لکھیں اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تبارہ وطالعہ جب آپ اس کو پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے آپ کے اور میرے نبی کا فرمان ہے سمجھ رہے ہیں زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں آسمان بدل سکتا ہے سمجھ رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا سمجھے تو اب آئیے دعا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک پہلے پیش کر دوں حدیث پاک ہے ابو دعوت شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی ہے تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض میں مبتلا ہوں اور اسی قرض میں قرض کے غم میں ہر وقت جو ہے ٹینشن میں رہتا ہوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو امامہ کیا میں تم کو ایسا کلام نہ سکھا دوں کیا میں تم کو ایسی دعا نہ بتا دوں جب تم اس کو پڑھو تو خدا تبارہ کا وطالہ تمہارے غم کو تمہارے قرضے کو تمہاری پریشانی کو دور کر دے تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کیا دعا ہے تو آقا عدو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے یہ الفاظ ان کو بتائے آپ توجہ سے سنیں اور آپ اس کو لکھ بھی لیں اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من الغلبت الدین وقہر الرجال تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح شام پڑھنا شروع کر دیا تو چند ہی دنوں میں میرے قرضے کو اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے ادا کروا دیا اب جو لوگ دنیا کے اندر قرضے میں فسے ہوئے ہیں مسئبت میں فسے ہوئے ہیں اور ہر وقت گھر کے اندر ٹینشن رہتی ہے کمانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے کاروبار بل اٹھا پڑا ہوا ہے اب قرضدار جو ہے تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں قرضداروں نے گھر کو بار بار آنا جانا شروع کر دیا ہے جو لوگ ایسی کنڈیشن میں ہیں تو یہ حدیث پاک کے حوالے سے ابو دعوت شریف کی میں نے آپ کو سنائی اور یہ سرکار کا فرمان ہے آپ بالکل پختہ اور پکا عقیدہ کر کے آپ اس دعا کو اس صبح شام پڑھیں اور اس کے لئے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ تبارک وطاللہ اس دعا کو اس صبح شام پڑھیں گے تو پھر آپ کا قرض بھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہو کی طرح بہت جلدی ادا ہو جائے گا اور آپ بارے قرض سے نجات حاصل کر لیں گے سلام علیکم